دکشن کشمیر کے کلغام جلے کے کچھ کسانوں نے کیٹ ناشک دکان کے مالک پر گھٹیا کیٹ ناشک بیجنے کا عارب لگاتے ہوئے سرکار سے دکان مالک کل ایسے ضرط کرنے کی اپیل کی تھی جس پر اب تک کوئی سخت کانونی کاروائی نہیں ہوئی کسی وصحے میں ایوڈی سنباد آتا نہیں نظیر احمد لوائی پور ممبر افارلیمنٹ سے کی خاص بات دیکھیں پوری ریپورٹ اللہ علیہ صاحب آپ کا خیر مذہب ہے ای بی ڈی نیوز میں بتائیے جو کل نیوز ہائلٹ ہوئی ہے باگ دوا کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ہر جگہ مارکٹ میں دو نمبر والی دوائی بیج رہے ہیں کیا کہنا چاہے گی یہ شکایت جو ہی میرے پاس بھی ہے پیچھے دو تین سال سے میں نے بار بار سرمشہ شد بھی کہا تھا کہ جو یہاں نقلی دوائی بیچے جا رہا ہے یہ مارکٹ میں آتا ہے پھر اس کو مرپ ٹیسٹنگ ہوتی ہے پھر اس کو دیکھتا ہے اور دوسری بدقسمتی ہے کہ ہارٹی کلچر کا یہ کام ہے لیکن انفورسمنٹ ہے اگری کلچر کا تو مجھے گزارش ہے میری گوڑا شیل جی صاحب سے کہ یہ جو پاورس ہیں جو انفورسمنٹ پاورس ہیں وہ سارے سارے کے سارے ہارٹی کلچر کو دینے چاہے اور جب کہیں کہیں سے بھی دوائی آئے گا تو اس کا پہلے ہی ٹیسٹ ہونا چاہے بعد میں نہیں ہونا چاہے کہ لوگوں کے باغات خراب ہو جاتے ہیں ان کے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو میری گزارش ہے اس میں سٹیڈ ادمیس کہ پہلے ہی دوائی کار ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بعد جو مارکٹ میں بیج دیا جائے ایک تو میں کہہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نقلی دوائی جو بھی کوئی بیگ رہا اس کو جلد جل بیج دیا جائے اس کے ساتھ کلی سے کڑی وارنی دے کر یا اس کو سلاکھوں کے پیچھے بیج دیا جائے دوسری پاس جو آل ہی میں جو ساوت کشمیر میں جو بیک بون ہے ہاتی کلچر ہمارا اس میں جو یہاں سالہ باری ہوئی ہے یہاں سالہ باری ہوئی ہے یہاں ساوت کشمیر اس کو گورنمنٹ اس کو یہ کچھ نکچھ معوضہ دینا چاہے تاکہ یہ گریب لوگ جو اس میں سفر ہو گئے اور اچھی دوائی ہاتی کلچر سے بھی کچھ دوائی آنے چاہے تاکہ جو بچا کچھا فروٹ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہے اس کے لئے بھی سارکار کو پہل کرنی چاہے اور ہاتی کلچر اور اگری کلچر دونوں محکموں کو دیکھ کر یہ کوئی دوائی بنانی چاہے تاکہ جو بچا کچھا فروٹ ہے اس کو بھی تھوڑا بہت اس کا حلب ہونا چاہے